میرے پیارے بین بھائی جو ارمیترو کیسے آپ جان بات کرنے والے بیٹا ڈین کے بارے میں یعنی اس کے ویگنل کے کیا فائدہ کیا نقصہ نشتما پر جانے والے ہو چلے دوستو ویڈی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو فنگل انفیکشن یہ ہے پروڈیکٹ فنگل کو سیل موموری کو ختم کر کے فنگلز کو گروت کو روکتا ہے اور انفیکشن کو ختم کر کے بیماری کو ٹھیک کرنے کا کاریہ کرتا ہے مہلاؤ کے جانگو میں یعنی جو ان کے مین پارٹ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد جیسے کی ویگنل ویشٹ انفیکشن ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ویگنل فنگل انفیکشن ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو دوستو یہ ہے ایک پرکار کے انفیکشن ہے جو مہلاؤ کے جانگو میں یعنی جو ان کے مین پارٹ کے ارد گرد بیچ کی یا دونوں شائر کے بھاگوں میں دیکھا گیا ہے اس کے لکسن کے اگر بارے میں بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جانگو میں شویلنگ آنا ان کے ارد گرد اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مہیلاؤ کے جانگو میں اشنگ ہونا اس میں بھی انفیکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو جانگو میں جلن ہونا یا ریڈنیس ہونا ریڈنیس کے کارن تھوڑے تھوڑے دانے ہو جانا اس میں بھی الکشن دیکھے گئے ہیں یا پھر دوستو تیک وائٹ گاڑا ترل ڈشچارج سفید کلر کا کلہ ہوا دیکھنا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اس کے کارن مہیلاؤ کو سامانی درد شاری رکشن بند بناتے شمیں بھی درد ہو سکتا ہے اور متر تیاغ تے وقت بھی مہیلاؤ کو درد ہو شکتا ہے ساتھ ہی اس بیماری کو لمبے سمیں تک ٹیٹمنٹ نہیں لینے پر مہیلاؤ کو فیشن میں پریگننسی کوشش کرنے میں بھی شمسیا آ سکتی ہے یدی اسے سمیں پر ٹھیک نہیں کیا جائے تو یہ دھیرے دھیرے گھر باشے تک پہنچ شکتی ہے جو بہت بڑی بیماری کا قارن ہو سکتی ہے اس لئے اس بیماری کو جلدی ٹھیک کریں ان سبھی بیماری میں یہ پروڈیکٹ کافی کارگر سامنے دیکھا گیا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانیے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں تو دوستو تھی بیٹا ٹین ویگنیل کی فرمیشن سو جان کائے دوستو اگر آپ ماشیل پڑھنے نئے تو شنل کو سبسکرائب کرو اس وڈو کو زیادہ شیئر کریں تینکیو دنیا